کہ گر خدا بولا لیتا ایک آشیق رسول ہے غریب ہے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس لیکن ارادہ رکھتا ہے کہ گر خدا بولا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں گر خدا بولا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں کہ گر خدا بولا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں کہ گر خدا بولا لیتا اگر خدا بولا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں مصطفیٰ کی نگری میں تو ارے سر کے بل چلا جاتا سر کے بل چلا جاتا ارے مصطفیٰ کی نگری میں سر کے بل چلا جاتا مصطفیٰ کی نگری میں گر خدا بولا لیتا اب جو جو سنی اپنی ماں باپ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ بہت لوگ ایسے ہیں جو سریس دکھاوے کے محبت کرتا ہے تاکہ دنیا والا برا نہ کہے کہ یہ ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے اور حقیقت میں دیکھئے تو ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن جو عاشقی رسول ہوتا ہے اور جو ماں باپ سے سچی محبت رکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے سنیں کہ ہر خوشی مجھے ملتی ہے ارے زندگی سبر جاتے کہ ہر خوشی مجھے ملتی ہے ہر خوشی مجھے ملتی زندگی سبر جاتے ہیں ارے زندگی سبر جاتے ہیں ارے باپ ماں کو باپ ماں کو لے جاتا ارے مصطفیٰ کی ناگے باپ ماں کو لے جاتا ہر خوشی مجھے ملتی ہے زندگی سبر جاتے ہیں کہ ہر خوشی مجھے ملتی ہے زندگی سبر جاتے ہیں ارے زندگی سبر جاتے ہیں مصطفیٰ کی ناگیری میں باپ ماں کو لے جاتا کچھ لوگ ہیں تاہر بھائی کچھ لوگ کہا کرتا ہے کہ ہم لوگ مدینہ نہیں جاتے ہیں ہم تو کعبہ شریف جاتے ہیں حج کر کے آ جاتے ہیں لیکن میں ان سے کیا کہتا ہوں مدینہ نہیں جاتا ہے تو تم سوچتے ہو کہ ہم آخر گئے کیوں نہیں لیکن سنی کیا عقیدہ رکھتا ہے بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بھولاتے ہیں ارے بس وہی تو جاتے ہیں ارے بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بھولاتے ہیں ارے جن کو وہ بھولاتے ہیں کیونکہ ہر کوئی نئے جاتا مصطفیٰ کی نگری میں ہر کوئی نئے جاتا مصطفیٰ کی نگری میں گر خدا بھولا لیتا اب ایک شیر سنیں ایک عاشقِ رسول کیا کہتا ہے مختا سنیں میری کیا ارادہ ہے ہنے دعا کریں کہ مدینہ شریف کے حاضری ہو جائے اور جب عاشقِ رسول پہنچے گا تو کیا ارادہ لے کے جانا چاہتا ہے سنیں کہ صبح و شام اے اختل مصطفیٰ کے روزے پر صبح و شام اے اختل ہیں باعدب کھڑے ہو کر کہ صبح و شام اے اختل ہیں صبح و شام اے اختل ہیں باعدب کھڑے ہو کر مصطفیٰ پڑھتا مصطفیٰ کی نگری میں مصطفیٰ پڑھتا مصطفیٰ کی نگری میں گر خدا بولا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں سر کے بل چلا جاہتا مصطفیٰ کی نگری میں یا رسول اللہ باپ ماں کو لے جاتا مصطفیٰ کی نگری میں پڑھیں ایک کلام کی فرمائش ہے اور بہت خوبصورت کلام کی فرمائش ہے خوبصورت مصطفیٰ بکا دیگر ٹھیک ۃ موسیقی